بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آج پھر یہ سلائیڈ آپ دیکھیں کہ پاکستان یہ نومبر دوہزار تئیس میں سٹریسٹی دوبارہ جاری ہوا ہے دنیا میں تیس اشاریہ نو متی اکتیس پرسنڈ کے ساتھ ٹاپ پہ ہے اس کے لیے میں آپ کو آج ڈائیٹ پلان بتاؤں گا تین سال میں اس کے اوپر بہتاشا ریسرچ ہوئی ہے اور کئی بیماریاں ٹھیک ہو گئی ہیں اور میں اس کے بعد مزید لیکچر بھی ابھی اسی پہ بناوں گے انشاءاللہ تو یہ اگر پاکستان نے اس سے نکلنا ہے یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ میں اس سے زیادہ ہے میں بھی بھی میرا یہ حقین ہے تو موٹی موٹی باتیں میں اس لیکچر میں بتاؤں گا کہ ہول نیٹیشن فوڈ کھائیں آپ پراسٹر فوڈ ریفائن فوڈ سب چھوڑ دیں کچھ نہ چاہیں دوسرا یہ فلسفہ جو ہے کہ پلز اوور لائفٹیل کے دوائی لائفٹیل سے بہتر ہے سستی ہے آسان ہے یہ غلط ہے یہ بہت پشتائیں گے آپ پانچ سال تک گزار لیں گے لیکن بعد میں پھر جو کمایا ہوگا آپ کا سارہ ڈاکٹروں کے پاس اور آئی سیو میں ہر سپتال والے کھا جائیں گے آپ سے یاد رکھنا میری باتیں میں چالیس سال کے تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں آپ کو کہ ابھی سے جو ینگ سے آپ لائفٹیل بدلیں انشاءاللہ آپ کی آخر تک زندگی بہت اچھی گزرے گی اور دوسرا کیونکہ ابھی بار بار کھانا بھی ایک سٹیس ہے تو دو کھانے کر دیں گریزنگ سارے دن چرتے رہنا گائے کی طرح یہ چھوڑ دیں اس لیے یہ ثابت ہو رہا ہے ابھی کہ جو میں ڈائیٹیں بتاتا رہا ہوں اس کے بہت اچھے ریزلٹ آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے پر عمل کریں پھر اپنی فیملی کو کرائیں بچوں کو کرائیں ڈیزیز ریورس کر لیں بجائے اس کے کے منیج کریں دوائیوں سے یہ سلوگن جو میں بتا رہا ہوں یہ پچھلے تین سال میں کوئی دیڑ دو سو ریسرچ پیپر ہوئے ہیں اس سے میں نے لیئے ہیں کہ سارے اگری ہوتے جا رہے ہیں تقریباً نوے پرسنل لوگ کہ دوائی سے جان بچائے ہیں دوائیوں سے لائف سٹائل سستہ آسان اور بہترین ہیں کہتے ہیں کہ ہیلڈی اور ہیپی یہ ان کا سلوگن ہے ہول فوڈ ڈائیٹ نو ریفائن نو پرسنس فوڈ ویجیٹیبل اونلی آفٹر فرمنٹیشن ابھی وہ کہتے ہیں سبزیاں بھی نہیں کھانی ان میں بھی لیکٹین ہے آگزلیٹ ہے اور دوائیاں سپریے کرتے ہیں پوائزن ہو رہے ہیں آپ ان کو فرمنٹ کریں سبزیوں کا اچار بنائیں یہ ابھی نیا سلوگن ہے دوہدار چوبیس کا یہ غور سے سن لینا آپ کے سبزیاں سلات بھی ختم کرتے جا رہے ہیں وہ میں ایسا ایسا اس پہ لیکچر بناوں گا آپ کو دو کھانے کھانے ہیں گریزنگ بار بر نہیں کرنی سارا دن آپ پانی پی لیں یا سبز کوا پی لیں لیمن وارٹر پی لیں بس اور کیا بہترین کھانے کیا ہیں انڈے ہیں گوشت ہے نٹس ہے ایک ات فروٹ ہے مکھن ہے چیز ہے اور دہی ہے یہ اس پہ نوے پرسنٹ ڈاکٹر سینزان اگری ہوتے جا رہے ہیں تو بیسٹ ڈائٹ پلان دوہدار چوبیس میں جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ کیٹو سٹارٹ کریں کوئی مسئلہ ہے آپ کو یہ لیکچر نمبر ہیں چھے سے نو منے کیٹو کریں ستر اسی پرسنٹ آپ کی شوگر بلیڈ پیشر جوڑوں کے در تقریفیں ختم ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں اگر نہیں ہو رہی تو آپ پھر کانور ڈائٹ پر سوچ کر جائیں چھے نو منے سال تک کریں آٹو میون ڈیزیز آگے میں آپ کو ریفنس بتاؤں گا وہ تک ختم ہو جائی ہیں لوگوں کی سٹیج فور سٹیج تھری سٹیج فائیو گردے فیل واپس آگئے ہیں یہ پیٹرن جو پر یہی لائف سٹائل ہے اور یہی سی کو میں آگے پروموٹ کروں گا باقی سارے لیکچر اس پہ ہی بنیں گے ابھی اور اس کے بعد آپ باقی زندگی لوگ کارپ ڈائٹ پہ آ جائیں یہ گراف کو سمجھ لے آپ کیٹو سے شروع کریں تین مینے چھے مینے نو مینے جتنا آپ کو فائدہ ہو گیا ویٹ کم ہو گیا شوگر ریورس ہو گئی بلڈ پیشر ہو گیا جوڑوں کے در پھر آپ کارپ ڈائٹ اگر نہیں فرق پڑا رہ گیا ہے پھر کارپ ڈائٹ کر لیں سارا کنفرم ہو جائے گا پھر آپ لوگ کارپ ڈائٹ پہ آ جائیں اور یہ سارے زندگی منٹین رکھیں پھر بدپریزی ہو گئی ہے کچھ ہو گیا پھر کٹو پہ چلے جائیں سال دو سال میں اگر آپ نہیں کر سکے اچھے مریض نہیں ہیں پھر کٹو کر لیں پھر کارپ ڈائٹ پہ آ جائیں پھر لوگ کارپ یہ تینوں ڈائٹوں کے اندر ساری زندگی گزار نہیں ہے آپ اور اس کے فائدے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ریفرنس ہے یہ ضرور سن لیں آپ یہ کہتا ہے صرف تین مہینے میں ٹپ یہ سارے لیکچر میں آگے لیکچر ٹیر میں بھی بناوں گا موٹی موٹی جی ہے مٹیپولی کنڈشن اور انفرمیٹی سوزش کی بیماریاں کارپ ڈائٹ یہ اس پیٹرن سے یہ شان بیکر ہیں بہت بڑے کارپ ڈائٹ کو رپورٹ کرتے ہیں یہ اس کی بک ہے میڈم کی یہ آپ دیکھ لیں یہ سبزیوں کے بارے میں ان کا لیکچر ہے ابھی میں بھی کنویس ہوتا جا رہا ہوں کہ اس کے اوپر جتنا سپریے وہ کر رہے ہیں بہت زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہیں وہ ابھی میں نے جیسے بتایا تھا کہ سٹیکرے میں ڈال لیں وہ اس سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہی یہ بڑا پرابلم آ رہا ہے یہ سارے لیکچر ہیں یہ دیکھیں انہوں نے ویڈ کم کیا ڈیزیز کم کی سٹیج تیرینر فیلر ختم ہوا یہ سارے کمال کے لیکچر ہیں ان میں میں بناوں گے ایک ایک کر کے یہ دیکھیں یہ سٹیج فائیو اور سٹیج تھری ڈیزیز گردے فیل کے ریورس ہوئے ہیں ان میں یہ اب سن لیں یہ بندہ سٹیج فائیو کیڈنی فیلر ڈالیسیز پہتا واپس آیا ہے کارنور ڈائیٹ سے یہ پیٹرن جو میں بتا رہا ہوں درمیان میں جب کبھی ڈلڈی مار گئے دوبارہ اس پہ آ جائے یہ لیکچر ہے یہ سن لیں یہ دیکھیں یہ صرف ایک سال کے اندر انہوں نے ساٹھ پونڈ وزن کم کیا ٹرائگر سائیڈ اس پہ آیا ویڈ کم ہو گیا تو دیز ورس ہو گئی تین چیزیں ہیں فاسٹنگ ڈائیٹ ایکسرسائز یہ تین سٹوگر میں دیتا آ رہا ہوں یہی ثابت ہو گیا دنیا میں یہی پورے گئے گئے تو پھر میں بتا دوں کیٹو ڈائیٹ سے شروع کریں کارنور ڈائیٹ پہ ہیں لو کارب لائف سٹائل ہے لو کارب کے علاوہ ساری زندگی کسی آپ پہنے لو کارب کا مطلب ہوتا ہے کیٹو میں آپ کارب بیس پچیس گرام ہے لو کارب میں پچاس گرام ہے ایک آت فروٹ لے لیں ایک آت چیز لے لیں تو یہ لو کارب ہو جائے گی زیادہ فرق نہیں ہے دونوں میں یاد رکھیں آپ لیکن انصہ کے باوجود ایک سائز رول کرنی ہے اور ویٹامن ڈی تھری اور کے ٹو کسی کھانے میں نہیں آ رہا یہ اپنے ہر حال میں لینا ہے کتنا لینا ہے یہ میں نے ڈوز بتا دیئے ہیں دس زار وہ اور سو وہ بیز زار دک بھی لے سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور خون میں لیول چیک کر سکتے ہیں تو ستر سے اوپر رکھیں اپنا ستر نینو گرام پر ایمل ویٹامن ڈی تھری کا لیول خون کا اس سے اوپر ہونا چاہیے یہی آپ کو سارے دکھائے گا یہ دیکھ لیں یہ میں پھر آخر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو گراف ہے اس کو سمجھ لیں میں اس پہ اور لیکچر بھی بناوں گا بہت زیادہ کہ بڑا آسان طریقہ ہے اس کو آپ سمجھ لیں اچھی طرح یہ دیکھیں کہ آپ میں کرنا کیا ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہے کیٹو شروع کریں اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں ہوا تو کارنور پہ چلے جائیں کارنور ڈائیٹ سے لوگ کار پہ آ جائیں لوگ کار سے آپ دوبارہ کیٹو پہ چلے جائیں یہ دوران میں بدپریدی ہو جائے کچھ ہو جائے چیٹنگ ہو جائے تو گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے لوگ کار سے آپ کیٹو پہ چلے جائیں دوبارہ یہ سالہ ریورس ہو جائے گا انشاءاللہ بجائے کہ آخری سٹے تک پہنچے پھر آپ ریورس کریں تو اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ یہ رہے اس کو یاد رکھیں اس کو ساری زندگیز لکھ لیں اسی پہ انشاءاللہ چلے گا اور میں آگے لیکچر بھی ٹیلم بنا ہوں اچھا جی اللہ حافظ